اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ای کلاس میں کلاس کیسے سکیجول کرنی ہے اور اس کلاس کو اپنے زوم آئی ڈی کے ساتھ کیسے لنک کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے فوجی ڈاٹ اور جی ڈاٹ پی کے لکھ دینا ہے ایڈریس بار میں اور یہ فوجی فونیشن کا ویپ پیج ہے اس میں آپ کے سامنے ہوم اباؤٹ آس اور ویل فیر کے تین آپشنز ہیں پیسری نمبر پہ جو آپشن ہے ویل فیر اس میں آپ نے ای کلاس روم کے اوپر کلک کرنے ای کلاس روم میں انٹر ہونے کے بعد اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کلاس سکیجول کریں گے تو وہ پرنسپل صاحب کی آئی ڈی سے سکیجول کریں گے تو پرنسپل صاحب کی جو آئی ڈی ہے وہ ہے ون زیرو نائن زیرو سکس ٹو اور اس کا جو پاسفرڈ ہے وہ بھی ون زیرو نائن زیرو سکس ٹو ہے اس کو آپ نے سائن ان کر دینے سائن ان کرنے کے بعد آپ کے لیفٹ سائٹ کی اوپر سیٹنگز کے اندر ایک آپشن ہے آن لائن کلاسز آن لائن کلاسز کی اوپر آپ نے کلک کرنے یہاں پہ آپ نے اپنی کلاسز جس کی آپ نے سکیجولنگ کرنی ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے فار ایکزیمپل میری کلاسز ہے سیونتھ اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام سیلیکٹ کر لینا ہے اب جس ڈیٹ کی آپ نے سکیجولنگ کرنی ہے منڈے تیوزڈے وینزڈے تھرزڈے تو یہاں پہ کلنڈر اس کی ساتھ اٹیجڈ ہے سپوز میں نے منڈے سے کلاسز سٹارٹ کرنی ہے تو ٹوئنٹی سیونتھ ڈیٹ جو منڈے ہے اس کی میں نے سکیجولنگ کرنی ہے اس ڈیٹ کو جو میری کلاس ہے وہ ہے الیون سے سٹارٹ ہوگی اور یہ جو اینڈنگ ٹائم ہے وہ ہے الیون فورٹی اب سبجیکٹ جو میں پڑھاؤں گا سیونتھ کو وہ ہے کمپیوٹر اور جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایچ ٹی ایم ایل اب یہاں پہ دیکھیں کہ انٹر ٹیچر زوم میٹنگ آئی ڈی اب آپ نے یہاں پہ اپنی زوم میٹنگ والی جو آئی ڈی ہے اس کا لنک کیسے ڈالنا ہے تو اس کے لئے آپ نے دوبارہ سے گوگل کے ادھر جانا ہے گوگل میں آپ نے لکھنا ہے سائن این زوم آئی ڈی آپ لوگوں نے آل ریڈی بنائی ہوئی ہے تو اب یہاں پہ آپ نے اس کے اندر سائن این ہونے ہیں سائن این کرنے کے بعد لیفٹ سائیڈ کی اوپر پروفائل پہ کلک کرنے اور یہاں سے آپ نے اپنی جو پرسنل میٹنگ آئی ڈی ہے اور جو یہ یو آر ایل ہے ایش ٹی ٹی پی ایس یہ آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے سیمپل لنک کاپی کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ کاپی کر کے آپ نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور اس کو سب میٹ کرنے گے سب میٹ کرنے کے بعد آپ ہوم پہ آجیں اور یہاں سے جو پرنسپل صاحب کی آئی ڈی ہے اس کو آپ لاغ اوٹ کر لیں اب اپنی جو کلاسز ہیں ڈیلی کے حساب سے آپ نے دیکھنی ہے کہ میری کونسی کلاس کس کلاس کے ساتھ ارینج ہوئی ہے سکیجول ہوئی ہے تو اب آپ نے اپنی جو آئی ڈی ہے وہ آپ نے انٹر کر دینی ہے اور آپ کا جو پاسفرڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنے ہے اس کے بعد سائن ان کر دیں اب یہاں پہ سیٹنگز کی اوپر آجیں سیٹنگز میں می کلاس سکیجول اب جو میں نے آپ کے سامنے کلاس سکیجول کی ہے ڈیٹ اس کی ہے ٹوئنٹی سیونت اپریل ٹو ساوزنٹ ٹوئنٹی اور میں نے دیکھنا ہے کہ ٹوئنٹی سیونت اپریل ٹو ساوزنٹ ٹوئنٹی کو سیونت کلاس کے ساتھ میری کوئی کلاس سکیجول ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے شو کر لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کلاس نیم سیونت ٹیچر ڈیٹ اب ٹوئنٹی سیونت اپریل کو گیارہ بجے ٹائم پہ میں یہاں پہ آوں گا اور اس لاغن کو یوز کر کے اس یو آرئیل کی اوپر میں کلک کروں گا اس کی اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کی جو زوم آئی ڈی ہے آپ وہاں پہ لنکٹ ہو جائیں گے زوم آئی ڈی ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سائن این کی تھی تو اس کی اوپر جس میں نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے انٹر فیس کے اوپر زوم آئی ڈی جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ جوائن ویڈ کمپیوٹر آڈیو کر دیں جسٹ آڈیو لیکچرز کے لیے اور آپ کی جو آواز ہے وہ یہاں پہ آپ ڈسپلی بھی آگی ہوگی جب آپ بولیں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین کے اوپر لکھا ہوا بھی آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے سٹوڈنٹ دیکھنا ہے کہ اس کلاس میں کتنی سٹوڈنٹ پارٹسپینٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے رائٹ سائٹ کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے اگر کسی کو آپ نے میوٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ میوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو آپ نے ان میوٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ ان میوٹ بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے سکرین کے دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی سٹوڈنٹ کا کوئی کوئیسٹین ہے انہوں نے سکرین کے اوپر وہ کوئیسٹین نکالا ہوئے اور آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس کے طرح شیئر سکرین کے طرح آپ وہ سکرین یوز کر سکتے ہیں شیئر سکرین کی اوپر کلک کر دیں تو جس سٹوڈنٹ کی سکرین آپ نے شیئر کرنی ہے یا جن کے ساتھ آپ نے شیئر کرنی ہے تو آپ کی جو کمپیوٹر کی سکرین ہوگی وہ باقی سٹوڈنٹس کی موبائلز کی اوپر اور لیپ ٹاپس کی اوپر ڈسپلی ہو جائے گی اور آپ یہاں سے ورڈ بائی ورڈ ریڈ کر سکتے ہیں اور وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ ریڈ کر سکیں گے یہ میتھڈ جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا ایک کلاس روم کو اپنے زوم آئی ڈی کے ساتھ کنیکشن کا تھا